شاہر سوی ٹھیکرم اس ڈس ایس آر بے لائنج یا سوی آج ہم آپ کے لئے بلاغ لے کر آئے ہیں ملہ کیا میں بنوڈ میں تیوز ملک آرکا ہے میں بنوڈ میں ناشتہ ہوں تقیباً ٹائم ہو رہا ہے آمچہ نائن او فلوک ہونے والے ہیں ناشتہ بنوڈ میں لگی ہوں بیٹی میری سکول جا چکی ہے ان کو ہمیں لنچ ملچ تا برگر بنا کے دیا تھا بھو س نے کھایا تھا بائٹ لے کے کھا کے گئی تھی یہ لونگ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس کو بنا کے دیا تھا پھل حال ساری بروسی آرموست فنش ہو چکی تھی اور بلکل بھی شاپنگ نہیں ہوئی اور یہاں میں چائے بنا رہی ہوں الائچی والی چائے اچھا چولے کو بلکل بھی آپ زیادہ غورنی کریں گے اور چولہ ساف کرنے والا ہو گیا ہے کل میں نے بلکل بھی صفائی نہیں کیتے چولے بغیرہ کی تو یہ آج انشاءاللہ جب ناشتے کے بعد میں چولہ بھی صاف کروں گی برطن برطن اور جو بھی ہوگا وہ کریں گے اور جو ہے آج کیا کیا روٹین کیا رہتی ہے میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کروں گی اور کھانے میں کیا بنانا ہے یہ وہ سب کچھ آپ کے ساتھ پر شیئر کروں گی تو آج کی روٹین میں کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ سو رہا ہے اور ہزبین اور اپنے لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور بچوں کے لیے ساتھ ہی بران رہی ہوں کیونکہ گیارہ بز تک میری بیٹی ماشال آ جائیں گے ان کا آج فرس پیپر ہے اور وہ کس طرح کا کر کے آتی ہیں وہ پھر آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا چلے ہم جب تک ناشتہ بنا لے دیں اور میں پھر آپ کے ساتھ ساتھ جونا چھوٹے چھوٹے سارے کلپ شیئر کر دوں گی میں بھی کیا 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 سفائی ہوئی یہ وہ ہے تو میں آپ کے ساتھ سارے شیئر کر دوں گی اور کھانے میں کیا پکاتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی میں پرا تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ورنہ ہم جو ہے یا بناتے ہیں سمپل اس طرح سے رولنگ کر کے میں بنا لیتی ہوں لیکن آج میرا مہم ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں پرا تھا بنا میں نے اس کے اندر گھی لگا لیا ہے اچھا گیم بہت زیادہ نہیں لگاتی ہیں اور ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح سے رول اپ کریں گے اچھ سے اور پھر میں اس کو یہاں سے اس طرح سے کر کے اور اس کو ہم ایک ہی سائیڈ پر جن کر کے پیس اپ کریں گے اور میں آپ کو رول گناتے دکھاتی تھی اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو دیکھ لگے ایک میرا پراتھا بن گیا ہے اچھا ہے ہماری ڈیڈی ہونے والی ہیں اور یہ ہمارا لکھتا پراتھا ہم تین پراتھے بنانے خالی مجھے ٹھیک ہے ایک ہاں پاپ بچوں کا ہے اور یہ میرا اور میرے ہسپن کا اس میں سے بھی جبتہ کو پھر بچوں کو دے دیتا ہوں اور اسے پیجے رہنا کیونکہ میں پورا پراتھا نہیں کھاتی ہمارے پراتھے بن رہے ہیں یہ ہے ہمارا بریکپاس اچھا جی اس کے ساتھ اچار بھی میں نے کرنا تھا دو میں نے کواب پرائی کیے تھے اور ایک میں نے بچوں کے لیے رکھ دیا اور ایک میں نے حضران کے لیے ہے اور ہاف آف اڈا یہ لکھائیں گے اور سالن ہے میں ساتھ میں چار بھی کھاؤں گی سالن کے ساتھ اور یہ ہے میری چائے آپ دیکھ رہے ہیں کلر میری چائے کا میں بہت دیس والا چائے تو پروپر کوٹل والی چائے ہو دینا اس طرح کی چائے پینا پسند کرتی ہوں مارننگ میں ایک ہی بار چائے پینی ہوتی ہے میں بار بار نہیں بناتی ہوں یا بہت ہوا کبھی سر میں در دو رہا ہو تو شام میں میں چائے بنا لیتی ہوں اترائیز میں نے چائے کی روٹین بہت کم کر دی ہے صرف ون ٹائم ان اے ڈے سو یہ ہمارا ناشتہ اور ایس جو جب سب کچھ ریڈی ہو گیا تو میرے جو حبی ہیں وہ واش روم چلے گئے ہیں جی میں بات لے کر آ رہا ہوں تو یو جس ویٹ سو مینن کی چائے پاپس رکھ دی ہے اور اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ آ جائے تو پھر ہم ناشتہ شروع کر رہے ہیں اترائیز مجھے بہت شدید صبح میں بھوک لگ جاتی ہے ناشتے کی اور مجھے اس وقت کھانا کھانا ہوتا ہے اور یہ اینڈ ٹائم پہ ہمیشہ ایسی ہی کرتے ہیں جب بلکل ناشتہ رہ دی ہو جاتا تو کریں ویٹ کرو میں بات لے کر آتا ہوں تو ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک مارننگ کا ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر ہم رات میں دنر سب کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہم ٹو ٹائمز کا کھانا ہوتا ہے وہ ہم ساتھ میں ہی کھائیں بچے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں مارننگ میں میں اور میرے ہزمین ناشتہ کر رہتے ہیں کیونکہ بچے سکول چلے جاتی ہے اور بیٹا سو رہا ہوتا ہے اس کو میں نہیں اٹھاتی ہوتی اور بھی فلال انشاءاللہ وہ بھی آگست سو سٹارٹ ہو جائے گا انتہا بھی انشاءاللہ برمیشن ہو جائےگا تو جو رات کا کھانا ہوتا ہے وہ ہم چاروں ساتھ میں کھاتے ہیں اور میرا ہوتا ہے کہ ہم میں ساتھ میں ہی کھانا کھائیں اینا کہ آپ میں کر دوں اور بات میں دوری اس نے دوپیر کا لنڈ میرا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہوں ابیرہتنا خاص کھانے کو دلنے چاہ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ناشتے کی ریٹین اس کے بعد دبک پتا ہے صفائی برٹین وغیرہ اور وہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ سے شیئر کروں گی یہاں میں نے اس روم کی صفائی کر دیا اور بیٹ شیٹ چینج کر دی ہے میں نے آج میں نے اس کو درہا ڈیفرنٹ طریقے سے بچایا پہلے میں یوں بھی چاہتی ہیں تو میں نے بیون کر دیا اس کو تھوڑا سا چینج اپ کر دیا اس کمرے کی بس اب صفائی ہو گئی ہے اور یہاں بیٹ شیٹ نکال دی ہے اور ناو آم واشنگ دب برٹین بیٹا میں راؤڈ گیا تھا اس نے نشتہ کیا ہے چائے وغیرہ بھی اس نے پیئی نہیں اب جو ہے میں برٹین وغیرہ واش کریں اینے چارڈر وغیرہ سیٹ کریں دوسرے روم کی بھی اور جو ہے یہاں ہمیں صفائی کر رہی ہیں یہ دیکھیں ہیں بچن جی کوئی ایک باسکٹ ہے ٹوائے باسکٹ کی ٹوائے نیچے ہارس اس طرح کی سال چیزیں یہاں پر پڑھینی ہیں جو یہ سارا دن نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کو پیک کرنا پڑتا ہے پیک اور ان پیک ہو رہا ہوتا ہے میں ابھی یہاں جھاڑو لگاؤں گی دین موپنگ وغیرہ کروں گی اور اس کے بعد میں کچھ کھانے کا پھر دیکھتی ہوں جو ہے جھاڑو لگا لیا اور یہ دیکھیں میں نے چولا جو ہے نا میں صاف کریں سرکا اور میں نے ویکنگ سوڑا ایک کی ہے جو میں نے آپ کو طریقہ پہلے بتایا وہاں بھی چینل پہ ہے یہ دیکھیں ہلکا سی ہی آپ کریں گے یہ کتنا ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے دیکھیں بہت کور لائٹ ہے ان سے میں کر رہی ہوں بہت زیادہ نہیں کر رہی ہاں بہت زیادہ نہیں کر رہی ہاں بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ ہے آپ لوگ ضرور ریسپی کو سٹوری ہی دی آئی وے ہے کہ یہ ناٹر ریسپی ریسپی اپ لوڈ کر کر کے ناوٹر ریسپی اپ لوڈ کر کے ناوٹر ریسپی اپ لوڈ کر کے ناوٹر رہ جاتا ہے اچھا اس کو اچھے سے ہم ساف کر لیں گے یہ والے چولوں کا سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پانی ہی نیچے چلا جاتا ہے اور پہت کھر خریب ہو جاتے ہیں اور ہم سٹارٹنگ میں جو پانی بہت زیادہ یہاں کھا رہا تھا تو اس کی وجہ سے میرے سولہ بہت زیادہ خراب ہو گیا اس نیچے والے پائک میں نے چینج کر بایا لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کرتا ہے اس کا یہ ہے کیونکہ اس کو ہیٹ اتنی پڑتی ہے کہ یہاں سے پورا بلیک ہو جاتا ہے یہ بھی یہ والے یوز نہیں ہوتا ہے اس سے یہ ساف ہے یہاں سے دیکھ رہا ہے اس دونوں میں ہیٹ زیادہ پڑتی ہے یہ والے چائے وغیرہ کے لئے میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور یہ میٹھا پانی ہے ہم بوائل کر کے پیتے ہیں اس کے لئے تو ہیٹ کی وجہ سے یہ پورا بلیک ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے نا اس کا کھین کرنا ایک بہرا ہی محال ہوتا ہے تو بڑی کوشش کے بعد میں کھین کرتے ہیں لیکن یہ پھر جیسے ہی چلتا ہے تو پھر ڈالک ہو جاتا ہے تو چیز گرے یا نہ گرے تو زیادہ اس میں اس طرف اتنی چیزیں نہیں گرتی یہاں اور پھر میں چائے بناتی ہوں تو یہاں زیادہ تر دودھ اور سائے گر جاتے ہیں تو اس سائی پر گر جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ کھین ہو جاتا ہے اچھے سے بس اس کا یہ ہی ایک سائیڈ پیٹ ہے کہ اس کا پانی نیچے جاتا ہے اور بہت زیادہ گلی بچ جاتا ہے اور چلال موز خراب ہو چکا ہے میرا سیلیے اس کے کھارے پانے کی وجہ سے ایدر وائز یہ بلکل اچھا تھا اور ابھی بھی اچھا وائی کر رہا ہے انشاءاللہ اس بہت زیادہ اس کو سینج کرنے کا ارادہ ہے اس کو اچھے سے کر دیا ہے ساف کل میں نے بلکل نہیں اس کو چھیڑا تھا اس کی اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا اور بیچ میں ایک دن چائے گر گئی تھی تو ابھی دو تین دن بعد میں اچھے سے ساف کر دیتی تھی ویسے اتنا گندہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہے ہو گیا ہے بلکل کھین اس کو میں بس واش کر دیں گے اور برطن دھولوں گے دیکھیں جی سارے برطن میں نے واش کر دیں گے اپنا کلین اپ ہو گیا ہے تو دیکھیں آپ یہ والا نشان میں آپ کہی تھی میں یہ نہیں جاتا تھا ٹھیک ہے اور میں نے موپی دھا لیا ہے باہر اچھے سے اور یہاں بس اب میرے کپری رہ گئے ہیں کل میں نے کپری ہاتھوں سے دھوئے تھے بچوں کے اور اپنے وہ جو ہیں میں نے ابھی بس سیٹنگ کر کے ان کو میں نے کپرٹ کے اندر رکھنا ہے باکہ ہماری پوری صفائی ہو چکی ہے اور آلماس جو ہے گیارہ ہونے والے ہیں ہم بھی پندہ منٹ رہتے ہیں پانے گیارہ ہو رہے ہیں اور میری بیٹی گیارہ سوا گیارہ بجے تک وہ پیپر دے کے آ جائیں گی پھر ان کا ناشتہ واشتہ ہوگا ان کو بات دلانا ہے یہ سب چیزیں کرنی ہے اور اور یہ دیکھیں میں نے نکال دیا ہے بینگن پڑے ہوئے تھے گھر پہ اور اس کا بھرتہ بنانا ہے بینگن کا بھرتہ میرے حسن کو بہت اسم ہے تو میں اس کو واش کروں گی یہ فرچکے ہیں بینگن کا بھرتہ بنا لیں بینگن کا بھرتہ بنا لیں میرا ارادہ ہے کہ ایک چھوڑے بینگن کا بھرتہ بنا لیں جس پر مئی ہزبین ان کو بہت اسم ہے اور بچوں کے لئے میں اس کا سالن بنانا لیں تو وہ آلو کے ساتھ سالن بھرتے ہیں اچھا لگتا ہے میں دیکھتے ہوں کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو ساتھ شیئر کروں ہاں دیکھیں گے ہم بنا رہے ہیں بھرتہ اور اس پر ہم تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں ہم نے سب چیزوں کو جائنا اچھی سے کر لینا ہے گھرل آپ کر لیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں تو آپ اس طرح سے بھی لوکل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور میں بس بھرتہ ہی بنا رہی ہوں اور میں نے ہافہالا جو ہے یہ رکھ لیا ہے جس فوردہ اس کو پھر پر کھا لیں گے ہاں تیسی بنتے ہیں ہاں میں نے پینگن کا بھرتہ بنا دیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہو چکی ہے آپ کو دکھاؤں میں رات بدکل اندھیرہ ہو گیا ہے ہم میں کھانا بس لگا چاول میرے لئے بچوں کے لئے تھوڑے تھوڑے روٹی بنائیے میں سالن اور ساتھ میں بھرتا ہو گا اور ساتھ میں یہ میرے ہزبن کے لئے ہو گیا ہے اور یہ کھیرہ تھوڑا سا اور فور ہمارا اور مین جو ہے یہ جو کبھی بھی نہیں ہم بھولتے ہی رات میں یہ ضرور کھا دے اور یہ تھا ہمارا آج کا چھوڑا سا بلوک امیت کریں آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتا ہے مسلمین در نصے مل become ملتا ہے اور ملتا ہے جو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نقiele